بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد فراز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن ٹفیٰ عزت فراز میں آپ پر انتائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا جناب عدالتوں سے بڑی خبریں ہیں عدالتوں میں بڑے کیسز ہیں اور عدالتوں میں آج ایم ترین کیسز کی سماعت تھی کیا تفصیلاتیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ سے ایک کو معذرت چاہوں گا کہ میں کافی دنوں بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور وجوات کیا تھیں جناب عید کی چھوٹیاں تھیں اور ہم تھے اپنے گاؤں میں وہاں پہ بزلی کے ایشیوز اور وہ سرے اور ملٹیپل ایشیوز ہیں جس کے وجہ سے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا اور اس کے لئے معذرت کا ہوں لیکن آج سے انشاءاللہ رزیز سے سرہ دوبارہ شروع کریں گے اس میں معمول آپ سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ اگر چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں لازمی اپنی قیمتی راہ سے اگاہ کیجئے گا اور جناب فیس بک پیج پر اگر ملازہ کر رہے ہیں تو پیج پر فالو کیجئے گا اور ٹک ٹاک پر ملازہ کر رہے ہیں تو ٹک ٹاک پر فالو کر لیجئے گا تو جناب سب سے اہم اور بڑا کیس اس وقت سپریم کڑا پاکستان میں زیر سمات ہے یعنی کہ مقصود سیٹوالا کیس اس کیس سے ڈریکٹری لنکٹ ہے جسٹس کازی فائزی صاحب کی تین سال کی ایکسٹنشن چونکہ جسٹس کازی فائزی صاحب اپنی سروسز بہترین طریقے سے پروائیڈ کر رہا ہے اور آج کی اگر ہیرنگ کی بات کریں بلکہ کل کی بھی اگر ہیرنگ کی بات کریں چونکہ میں نے لائیو یہ سارا کیس آلموسٹ دیکھا ہے جو ہیرنگ ہو رہی ہے آلموسٹ آج اور کل میں نے اس کی ہیرنگ سنی ہے جس طرح سے باقی جو ساتھی ججز ہیں جسٹس مونی وقتر صاحب ہیں جسٹس اتر من اللہ صاحب ہیں جسٹس جمال خان مندو خیل ہیں جسٹس یائی افریدی کیونکہ آج ہی بولیں کل نہیں بولیں جسٹس آلیا ملک صاحبہ ہیں جس طرح یہ سوال جواب کرتے ہیں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جسٹس کے اندر بہت بڑی جو ہے یہاں بیٹویجن ہے اور جسٹس محمد علی مزر صاحب جسٹس حمید عدین خان صاحب جو بات جسٹس قاضی فائزی صاحب کرتے ہیں یہ دونوں جسٹس بھی ان کی زبان بولتے ہیں باقی کچھ جسٹس بلکل خموش بیٹھے ہیں ان کا میں نے کچھ سوال جواب ان کی طرف سے نہیں سنا آج ایک جسٹس آپ نے بلکل کونے پر لیفٹ سائیڈ پر بیٹھے تھے دونوں ان کا کہہ نام ہے تو انہوں نے ایک آدھ سوال کیا جو کہ بلکل ریلیوینٹ تھا اور سوال اگر میری سے بھی کرتے تو میں شاید الیکشن کمیشن کے فقیر سے بہتر ان کا جواب ان کو دے سکتا تھا لیکن یہ ایک وقت صورتحال ہے اور کیس کی سماعت غالبا نہیں پھر اس کو اب پرسوں کے لیے جو ایجنٹ کیا گیا ہے اب پرسوں کی دوبارہ سماعت ہونی ہے لیکن واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جیجز کے اندر تقسیم ہے اور آئین اور قانون کے مطابق جو جیجز سوالات جوابات کر رہے ہیں اس میں ٹوک دیتے ہیں جیجز کاجی فائد جیسا صاحب ہیں آج الیکشن کمیشن کے بوکلہ اور پھر جو باقی سیاسی جماعتوں کے وکیر محتوم علی خان صاحب وہ فس گئے تھے اور بڑے تیز و تند قسم کے سوالات جو ہیں وہ کیے گئے جیجز کی جانب سے لیکن جب ہی وکیل کوئی فنستا ہے تو اس کو فوراں ریسکیو کرنے پہنچ جاتے ہیں جیجز کاجی فائد جیسا صاحب اور کہتے ہیں جب آگے بڑھیں اب آگے کیوں بڑھیں بھائی کوئی بیسس قویشن خاص کر منصور علی شاہ صاحب کو ایک قویشن ہے کہ یار آرٹیکل فیفٹی ون کو تو آپ ڈسکس کر رہے ہیں لیکن آپ اٹ لیسٹ اس معاملے کو لازمی ڈسکس کریں اس پائنٹ کو لازمی ڈسکس کریں کہ جہاں سے خرابی شروع ہوئی یعنی انہوں نے کہا یہ جو بلے کے نشان والا جو کیس تھا یہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے تو وہاں سے آپ کیوں نہیں شروع کرتے ہیں وہاں پہ فوراں جیسس کاجی فائد جیسا صاحب آگے انہوں نے ریسکیو کر دیا ہے پھر اس کے بعد جیسس ساتر من اللہ تو بخشی نہیں رہے جیسس ساتر من اللہ تو بات یہ کر رہے ہیں کہ یار ہمارے سامنے کیسز ہیں ہمارے سامنے اس کے اوپر اپیلیں آئی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جو انسانی حقوقی اخلاف ورزی ہو رہی ہیں ہمارے سامنے ہماری بلکل آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو ٹیک اپ نہیں کر رہے اب جیسس منصور علی شاہ اور جیسٹس مونیب اختر جیسٹس اطر من اللہ صاحب اور جیسٹس آلیہ ملک صاحب یہ بڑا ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اور بیچ میں آج جو یایہ فریدی صاحب انہوں نے بھی کچھ questions کی ہیں آخری علمات میں لیکن وہ questions جو ہیں وہ کوئیتنے سخت نہیں تھے مندخیل صاحب بھی question کرتے ہیں لیکن وہ بڑی بیلنس طریقے سے question کرتے ہیں لیکن یہ جو جیسٹس مونیب اختر صاحب specifically اور جیسٹس اطر من اللہ صاحب یہ بالکل وہ question کرتے ہیں جو کہ آئین اور قانون کے مطابق جو پاکستان کا چونکہ دیکھیں ایک بات ہے کہ آئین کی وجہ سے ججز جہاں پہ بیٹھیں آئین کی وجہ سے عدالتیں قائم ہیں آئین کی وجہ سے سارا ملک کا نظام چل رہا ہے تو پھر جب آئین کی بات کرتے ہیں جسٹس قاضی فائد عزیزہ صاحب تو اس کے اوپر جسٹس اطر من اللہ ہمیشہ ٹوکتے ہیں کہتے ہیں آئین تو بیسیکری suspended ہے آئین کے مطابق تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے اگر آئین کے مطابق ساری چیزیں ہوتی ہیں آئین کے مطابق ہی ساری چیزیں چلتی ہیں اور پھر پنجاب اسمبلی کا جو الیکشن تھا جب وہاں بھی حکومت گرائی تھی پاکستان طریقہ انصاف نے اور پھر کے پی کے اسمبلی کا جو الیکشن تھا اگر تو آئین کے تیز ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ مسئلے ہونے ہی نہیں تھے تو جب جسٹس قاضی فائد عزیزہ صاحب آئین آئین کی بات کرتے ہیں پھر کچھ جزے جو کہ آئین کو صحیح طریقے سے سمجھتے بھی ہیں اور وہ پھر ان کو غصہ آتا کہ یہ وہ کیا رہا ہے آپ آئین آئین تو کر رہے ہیں لیکن آئین کو آپ نے صحیح طریقے سے implement کیا اور سب سے زیادہ جو بریک کی آئین کو آئین کا جو ستیاناز کیا وہ جسٹس قاضی فائد عزیزہ صاحب نے کیا وہ چاہے پنجاب اسمبلی اور پھر کے بھی اسمبلی کے الیکشن ہوئی ہے پھر بعد میں جو ایک لمبا کھینچا گیا جو ہمارا انٹرم سیٹ اپ تھا اس کو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جسٹس قاضی فائد عزیزہ صاحب کو چڑھاتی ہیں بیسیکلی اور تھوڑی دیر پہلے تقریباً آج سے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جب سماعت ہو رہی تھی چونکہ اس وقت ٹائم ہو چکا ہے جناب ساڑھے پانچ تو تھوڑی دیر پہلے جب سماعت آدھا کونہ گھنٹہ پہلے جب سماعت ہو رہی تھی تو اس میں جسٹس قاضی فائد عزیزہ صاحب بقائدہ غصہ ہو گئے تھے انہوں نے کہا بار بار آپ یہ میری ججمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ میری ججمنٹ کی وجہ سے بات بگڑی ہے تو اب اس لئے ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی ججمنٹ کے بعد معاملہ بگڑا ہے اور میں آپ کو لیٹرلی ایک بات بتاؤں کہ جب یہ ججز کیس سن رہے تھے جب سپریم کورا پاکستان وہ کیس سن رہی تھی بلے کے نشان والا کیس تو اس ٹائم پہ جسٹس قاضی فائد عزیزہ صاحب فائد عزیزہ صاحب فائد عزیزہ صاحب ان کے چہرے کے جو ایکسپریشنز تھے اس سے یہ واضح طور پر لگ رہا تھا کہ یہ انڈر پریشر ہیں اور جسٹس قاضی فائد عزیزہ صاحب ایزا جج فیصلہ نہیں سنا رہے بلکہ ان کے سامنے فیصلہ رکھا گیا ہے اور یہ فیصلہ پڑھ کر سنا رہے ہیں تو یہ چیزیں بڑی کمپلیکیٹر ہیں اور یہی وہ ایک نکتہ ہے جس کے اوپر جس کی طرف بار بار جو ہے نشاندہی کریں جسٹس سترمین اللہ اور جسٹس مونیو اکتر صاحب کہ ہم نے جڑ کو پکڑنا ہے کسی کی وجہ سے دوزہ اٹھارہ میں بھی ہوا پھر اس سے پہلے بھی آپ پاکستان کی طریقہ اٹھا کر پڑھ لیں کہ یہ چیزیں ہر الیکشن کے اندر ہوتی ہیں یہ سیاسی انجنیرنگ ہر الیکشن میں ہوتی ہے یہ جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے سیاسی انجنیرنگ کے لیے یہ عالقار بنتا ہے تو یہ چیزیں یہ بیسک قویسٹنز ہیں جن کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کے اوپر جزز کے درمیان اختلافات ہیں اب لیٹس ہی ہوتا گیا میں آپ کو لیٹرلی بتاؤں کہ اگر ہم آئین اور قانون کی بات کریں تو پھر تو یہ کیس بلکل اپن ان شٹ کیس ہے اور یہ سیٹس نہیں ملنی چاہیے باقی جماعتوں کو پی ٹی آئی گوی کی سیٹیں ملیں گی اور اگر تو یہ آئین اور قانون کی مطابق لیکن آئین اور قانون کی بات چیزیں کام یہاں پہ نہیں کر رہا سسٹم جو ہے آئین اور قانون کو نہیں مان رہا تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ اس کا کوئی پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ایک جگہ پہ لیگنگ ہے ہمارے جو بکلا کی ٹیم وہ کیا کر رہے ہیں انہیں اس کے اوپر ایک اپیل لازمی فائل کرنی چاہیے تھی اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اب یہ جو ساری ہیرنگ آپ سننے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسے فلاوز ہیں جن میں قانونی طور پر پوائنٹس دیے گئے ہیں جیجز کو جسٹس کازی فائل صاحب جیسے جیجز کو جن کے اوپر وہ بیش کر سکتے ہیں چونکہ آپ کا جو ہیرنگ ہوتی ہے دالتوں کے اندر یہ بیسکلی ہیر پھیر ہے لفظوں کا ہیر پھیر ہے کہ کسی لفظ کے اوپر اس کو آپ اپنے ایر صاحب سے مول کرتے ہیں اور یہ چیزیں جیجز اس وقت کر رہے ہیں جو جیجز پاکستان ترکن صاحب کو لائک نہیں کرتے یا خیر جو اس سندر میں کھڑے ہیں جس طرف الیکشن کمیشن کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ کچھ فلاوز ہیں پاکستان ترکن صاحب کی جانب سے کوئی جہندار قسم کی اپیل نہیں ہے کوئی جہندار قسم کی آواز نہیں ہے کسی قسم کی کوئی اس کیس کو پرسوئی نہیں کر رہا حالانکہ جیجز کے ریمارک سے یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے جیجز قاضی صاحب ہی کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے پی ٹی آئی نہیں ہے تو اب اس لئے پی ٹی آئی کو ہونا چاہیی تھا جیسے باقی جماعتیں کھڑی ہیں پی ٹی آئی کو بھی یہاں پہ ہونا چاہیی تھا تو یہ ایک فلاوز ہے پاکستان ترکن صاحب کی جانب سے لیکن فیصلہ کے آتا ہے یہ انشاءاللہ اگل ایک دو دن میں کلیر ہو جائے گا مجھے ویسے پرسنلی میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں تو مجھے بہت زیادہ امیدی سے نہیں ہے اب لیٹس ہی ہوتا گئے گی تو انشاءاللہ جو فیصلہ آئے گا تب ہی پتہ دلے گا دوسری جانب جو کیس تھا عدت میں نکاہ والا جو کیس تھا ڈسٹرک انسیشن کورٹس نے اسلامباد میں عمران خان اور بشرا بی بی کی عدت میں نکاہ کیس میں سزا مطلی دفعہ پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور ستائیس جون کو یہ سنایا جائے گا اس میں سلمان سفتر صاحب نے دلائل دی ہیں پاکستان طریقین صاحب یعنی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جانب سے اور جسٹس افضل مجوکہ صاحب جہاں انہوں نے اس کیس کے سمات کی ہے اور بڑی تفصیل سے سمات کی ہے اور سمات کے بعد وکیل نے کہا کہ جو انٹروو چھلایا کہ اس کے کائی پور موقع پیش کی گئے خاور مانیکہ کے بیٹرین اس انٹروو میں کہا کہ بانی بیٹے ہیں نکاہ کرنی نکاہ بشرا بی بی سے نہیں ہوا یہ جوٹا الزام ہے دلائل سمات جہاں افضل مجوکہ نے خاور مانیکہ کے وکیل سے کہا کہ پیل کرنندگان کے حتے کے چلا کروایا کہ اس کے بعد شکایت دائر ہوئی اور اس پر بتائیں بدنیدی کا تعلق اللہ تو واقعات سے ہوتا ہے کیا گرفتاری کے بعد ایسے اللہات نہیں تھے اس پر وکیل نے جواب دیا کہ جی نہیں ایسے اللہات نہیں تھے تحقیقاتی ادارے کی چاندر ترتیش کے لئے گرفتار کیا گیا تھا یہ مطلب سوال یہ ہو رہا تھا کہ جب خاور مانیکہ کو پانچ سال کے بعد درستار کیا گیا اس کے بعد یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی یہ کیس تب بنا اسے پہلے یہ کیس نہیں بنا اور یہ آن ریکارڈ چیز ہے کہ خاور مانیکہ نے ایک ٹی وی انٹرو میں کہا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بڑی پاک دامن ہیں اور مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں اور آج اس سارے معاملے کے اوپر جب بحث ہوئی تو یہ کیس کا فیصلہ یہ جو سزا موطلی کا فیصلہ ہے یہ ستائی جو ان کو اب سنایا جائے گا باقی جو اپیل ہے اس کے اوپر کہ کیس کیسے سنو گیا جیسے سزا سنائی تھی یا نہیں سنائی تھی اس کا فیصلہ آگے ہوگا اور ایک مینے کا ٹائم اسلام آدھائی کو اٹھنے کو دیا ہے جناب یہ آج کی کوئی تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے دکھنے دائی ضروری تھا اپنے آپ کو ویڈیو پسند آئیو اس کو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہی سے ضرور لگا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکو برکات اللہ و برکاتہ